السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لکل حمد یا اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز سامعین ابا وقار جیسا کہ آپ بہتر سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے ملک ملک ہندوستان میں کرونا ویرس کے وجہ سے شبہ محراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر آج تک لاکڈ ڈاؤن کی ہم صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے آ رہے ہیں اور لاکڈ ڈاؤن کے وجہ سے پنج بختہ نمازیں ہو یا پھر جمعہ کا معاملہ ہو شبہ برات ہو جمعات الودا ہو تمام کے تمام نمازیں ہم اپنے گھروں میں ادا کرتے ہوئے آ رہے ہیں اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک وطالع ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے کے برابر برابر ثواب عطا فرمائے گا سوائے پانچ لوگوں کے ہم اپنے گھروں میں تمام کے تمام نمازیں ادا کر رہے ہیں عمدت القاری شرح بخاری میں یہ بات تحریک کی گئی کوئی شخص نیکیوں کے کام کرنے کی تمنا رکھتا تھا پھر وہ کسی وجہ سے کسی عذرک کی وجہ سے وہ نیکی کے کام نہ کر سکا تب بھی اللہ تبارک وطالع اسے وہ نیکی کا کام کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے مثلا دیکھیں میں آپ کو عام لفظوں میں سمجھاؤں میری تمنا تھی کہ میں فجر کی نماز مسجد میں ادا کروں جمعہ تلودا کی نماز مسجد میں ادا کروں شبہ برات کی نماز مسجد میں ادا کروں شبہ قدر کی نماز مسجد میں ادا کروں مگر لاکڈ ڈاؤن کے قانون کے وجہ سے میں مسجد میں وہ نماز ادا نہ کر سکا اور اپنے گھر میں میں وہ نماز ادا کرا تب بھی اللہ تبارک وطالع اس حدیث کے الفاظ کے تحت ہمیں مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے اسی طرح بڑے غم کے ساتھ اور بڑے افسردہ کے ساتھ یہ اطلاع دی جا رہی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ نماز عید بھی دگر نمازوں کے طرح ہم اپنے گھروں میں ادا کریں مسجد میں سوائے پانچ افراد کے تمام کے تمام اپنے گھروں میں ادا کریں میں نماز عید لاکڈ ڈاؤن میں ادا کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں دیکھئے سب سے پہلی بات گھر میں نماز عید نہیں ہوگی نہ اس کے جماعت ہوگی نہ تنہا تنہا نماز کو پڑھا جائے گا بلکہ اب کیا پڑھا جائے گا تو محقق مسائل جدیدہ مفتی نظام الدین صاحب قبلہ مفتی محمود اختر حسین صاحب قبلہ اور ہمارے عدونے کے معزز علماء اکرام جیسے حضرت اللہ مولانا فیض محمد شکیل خان رضیوی صاحب حضرت اللہ مولانا سیگر شاہ نبی صاحب قبلہ اور دگر بہت سارے بڑے بڑے علماء اکرام ہم نے یہ تجویز کو پیش کیا سب سے پہلے بار تو عید کی جماعت گھروں میں نہیں ہوگی نہ عید کی نماز گھروں میں ہوگی پھر کیا ہوگی تو دیکھئے کہ چار رکعات نماز چاشت نفل کے اعتبار سے ہم اپنے گھروں میں ادا کریں گے چار رکعات نماز نفل چائے دو رکعات ادا کریں چائے چار رکعات ادا کریں دو رکعات نماز پڑھیں تو کم سواب ملے گا اس کی نیت یہ ہوگی نیت کی میں نے چار رکعت یا پھر نیت کی مہینے دو رکعت نیت کی مہینے چار رکعت نماز نفل پڑھنے کی خاص کر اللہ تعالیٰ کے لئے میرے امو کعب شریف کے طرف اللہ اکبر عام جس طریقے سے ہم مساجد میں فرض نمازیں سنت نمازیں نفل نمازیں ادا کرتے ہیں اسی طرح ہم یہ نماز اپنے گھر میں ادا کریں گے اس میں چھ زائد تکبیرات نہیں ہوں گی خطبہ بھی نہیں پڑا جائے گا بلکل عام سمپل انداز میں ہم چار رکعت نماز نفل ادا کریں گے یا پھر دو رکعت نماز نفل ادا کریں گے چار رکعت نماز نفل اگر ہو سکے تو اگر کوئی گھر میں پڑھانے والے ہیں تو تین چار لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھا بھی سکتے ہیں مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسندیدہ یہی ہے کہ نماز چاشت الگ الگ پڑھے یہ نماز چاشت یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے اگر کوئی نماز نفل چاشت ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لئے سونے کا محل عطا فرماتا ہے اور دگر روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام عابدین کی فہرست ملک دیتا ہے تو یہ وہ نماز نماز چاشت جب ہم چار رکعت نماز چاشت ادا کر چکے پوری طریقے سے سلام پھر دیں دونوں طرف اسلام علیکم و رحمت اللہ تو چار رکعت نماز ادا کرنے کے بعد ہم لوگوں کو تیس پور چار مرتبہ 34 چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اتنا نہیں آتا ہے اللہ اکبر چونتیس مرتبہ پڑھیں چونتیس مرتبہ پڑھیں یہ چونتیس مرتبہ تسبیح فاطمہ کا ایک حصہ ہے تسبیح فاطمہ کا ایک چکڑا ہے اس کو پڑھنے کے بعد دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں خوب استغفار کریں توبہ کریں کیونکہ یہ مساجد کا بند ہونا یہ اشارہ ہے اے لوگو آج مساجد بند ہوئے ہیں کل آنے والے دنوں میں ایک ایسا دن بھی آئے گا توبہ کا دروازہ بھی بند ہوگا وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کر لو نیک بن جاؤ متقی ہو جاؤ پرزگار ہو جاؤ نمازی بن جاؤ اور دنیاوی معاملات کو چھوڑ دو تو یہ اشارہ دینا ہے خوب روئیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں جب دعا پوری طریقے سے مکمل ہو جائیں تو عید کی خوشیاں باٹیں خود بھی خوشیوں سے مالا مال ہو دوسروں کو بھی خوشیاں میسر کروائیں اور صدقہ و خیرات کفرت کے ساتھ کریں فطرہ ادا کریں اور اس طریقے سے سوشل ڈسٹنسنگ کو برقرار رکھیں ہر طریقے سے ہر لحاظ سے اور دیکھئے عید کا دن امن کا دن ہوتا ہے اور حسن سلوک کا دن ہوتا ہے لڑائی جھگڑوں میں نہ آئیں امن کو برقرار رکھیں اور یہ بھی بات یاد رکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عید کا دن ہو جاوے تو دوسرے دن کہ پکنک وغیرہ کو توشہ وغیرہ لے کر نہ جائیں کیونکہ ہماری ایک غلطی پورے امت مسلمہ کو بدنام کرنے کو تیار ہے ہماری ایک غلطی ہماری ایک کوتا ہی پورے امت مسلمہ بدنام ہوتی نظر آئے گی درگاہ وغیرہ اور کسی بارگاہ وغیرہ فی الوقت نہ جائیں پھر بعد میں جائیں تو یہ تھا وہ نماز عید کا طریقہ جو آپ نے مختصر سامات فرما لیا اس میں نہ خطبہ ہوگا بعد جو ہے چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یا پھر جو ہے چونتیس مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد یہ ہم پڑھیں گے اپنے بچوں کو بزرگانی دن کے واقعات کو بتائیں عید کی دن اپنے گھروں میں ناتیا محفل کو برقرار رکھیں تاکہ ہمارے بچے بچیا ناتیا محفل کو قائم رکھیں ہمارے گھروں میں اللہ تعالی رحم و کرم کی بارش نازل کریں اس کے ساتھ ساتھ میں عید کے دنے کور آپ کو تحفہ دینے جا رہا ہوں بروز عید اپنے گھروں میں رہ کر تین سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ اس کو پڑھیں تین سو مرتبہ اور جتنے بھی ہمارے خاندان میں ویسال کر چکے ہیں ان کو احسال سواوی کیجئے اس سے اللہ تعالی ہماری پڑھنی کے وجہ سے ان کے قبروں میں سیکڑ و نور کی برسات عطا فرماتا ہے اور جب ہم انتقال کر جاتے ہیں ہزاروں نور کے برساتیں ہمارے قبروں میں ہوتی ہیں تو جہاں ہم زندوں کا خیال کرتے ہیں اپنے احسال ویافتہ گان جو انتقال کر چکے ہیں ان کا بھی خیال کیجئے گا خوش رہیں خوشیہ باتیں اور خاص طور پر کرونا ویرس کے دفعہ کے لئے دعائیں کریں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی با وسیلہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم مولا ہمارے ملک ملک ہندوستان میں سکون عطا فرما اتمنان عطا فرما مولا کرونا ویرس کو دور عطا فرما کرونا ویرس کو دور عطا فرما اور جو جو انسان کرونا ویرس جیسی بیماری میں مبتلا ہیں مولا سب کو شفا عطا فرما سب کو صحت کاملہ و آجلہ عطا فرما مولا کہ ہمیں ہم سب کو مساجد میں پھر سے عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا پھر سے ہمیں مسجد کے دروازےوں کو کھول دے اور پھر ہم آ کر تیری بارگاہ میں تیری عبادت کرتے نظر آئیں مولا تیری نبی کی سچی محبت عطا فرما سچی عقیدت عطا فرما وصل اللہ تعالیٰ خیر قلق محمد وآلہ وآلہ وآسحاب اجمعین برحمت دکا یاروحمر راکم